بخاری اور مسلم میں بلکل واضح حدیث موجود ہے حدیث متواتر ہے اس حدیث کے دفاع پہ مہدسین نے کتابیں لکھی ہیں چندہ حدیث ہیں جو متواتر ہیں جو کسرت سے صحابہ سے روایت ہیں یہ اٹلیس دو درجن صحابہ سے یہ حدیث روایت ہے بخاری اور مسلم کی کہ غزبہ خندق کا موقع تھا یا مسجد نوی کی تعمیر کا موقع تھا اور اس کے لیے خندق کھو دی جاری تھی کیونکہ مسجد کی تعمیر کے لیے پہلے بیسمنٹ نکالنے کے لیے آپ کو خندق بھی نکالنی پڑتی ہے تو باقی اصحاب جو ہیں وہ ایک ایک پتھر اٹھا کے لارہے تھے حضرت امار بن یاسر نے دو پتھر اٹھائے ہوئے تھے اور ففٹی پلس ایج تھی اور یہ پتھر آپ اپنے والے نا سمجھیں وہ بڑے والے پہاڑی پتھر تو نبی علیہ السلام کو بڑا پیار آیا آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر اور داڑی کے جو بال تھے ان پر بٹی گرد صاف کی اور کہا وَيْحَا مَار افسوس اے مَار تَعْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةُ دونوں الفاظ ہیں وَيَدْعُونَهُ الْنَّارُ افسوس اے مَار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا تو یہ نبی الاسلام کی غیبی خبر پروفیسی آلموسٹ تیس سال کے بعد آپ کی وفات کے پوری ہوئی جنگ سفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نحو کی طرف سے لڑتے ہوئے نائنٹی تھری ایرز کی ایج میں امار ابن یاسر شہید ہو گئے اور وہ چیز اسٹیبلش ہو گئی وہ مسند آمد میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ ایک سولہ حدیبیہ کے صحابی تھے ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ نحو ہم تو ظاہر احترام سے ہی نام لیں گے انہوں نے حضرت امار کو شہید کر دیا اور اس کے بعد وہ روتے تھے کہ مجھ سے اتنا بڑا یہ کام ہو گیا اور اس حدیث کو بھی یاد کرتے تھے کہ امار کا قاتل اور ماں لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے بلکہ حضرت معاویہ کو آکے امر بن آس نے جب بتایا کہ وہ تو امار شہید ہو گئے ہیں انہوں نے پھر آگے سے کہا کہ تم اپنی پشاب میں بھیسل رہے ہو یعنی لوگوں کو یہ بات بتاؤ گے تو تم اپنی پشاب میں بھیسل رہے ہو اپنی کمزوری لوگوں کو ہائلائٹ کر رہے ہو ہم نے اسے قتل کیا ہے اسے تو علی اور اس کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے کہ اپنے ساتھ لے کے کیوں آئے تھے اور لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا تو مرنا ہی تھا اس نے یہ تو علی نے مارا ہے استغفراللہ اتنی باطل تعویل کے اوپر مولا علی علیہ السلام تک جب خبر پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ حضرت حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ عہد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ قتل ہوتا یہ پھکی دی مولا علی نے مولا علی بھی پھکیاں دیں نسان بل یتحدن بين الصففين محتسما ایہا الامیر قتلنا عمار بن یاسر الذي يقول فيه رسول الله صلى اللہ علیہ وسلم تقتله الفئة الباغیہ ما بک يا باعت الله أنہوں نے قتلنا لقد قتله من جاء به لقد قتله من جاء به لقد قتله من جاء به ان صح تأويل معاوية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاتل حمزہ لانه اخرجه معه لقتال المشركين يوم اخت اچھا اس سے یہ بھی پتا چلی کہ فقی کے طور پر کوئی بات کرتے ہوئے رسول الله کی بھی مثال دے دے تو گستاقی نہیں ہے ورنہ اب یہ بات کریں نہ کہ کیا رسول الله قاتل تھے اب یہ سمجھانے کے لئے آپ کر رہے ہیں تو سننے والے پتہ کہتے ہیں دیکھو جی اس نے کہا دیا حضرت حمزہ کو حضور نے مروایا سمجھائیے آپ کو پہلے یہ نہیں ہوتے تھے معاملات کہ کسی کی مثال دینے کے اوپر کوئی بات پکڑ لیتا تھا